اسلام علیکم دعزیم روز جوز کے ساتھ میں ہوں جہانگیر خان اور میں ہوں عبدالقدید سب سے پہلے روز ہیڈ لائنز احتسام عدالت قیام دن سے زائل احساسوں کے نیب ریفرنس میں وزیر خزانہ اسحاب دار پر فاردے جنبائید کر دی احتسام عدالت کے جج محمد بشیر نے الزامات پڑھ کر سنا ہے اسحاب دار کا صحت جنب سے انکار احتسام عدالت کا نیب کو الزامات ثابت کرنے کا حکم استغازہ کے اٹھائیس گواہوں کو تلبی کے سمن جاری نیب نے اسحاب دار کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی مخالفت کی سماع چار اکتوبر تک ملتوی وفاقی وزیر خزانہ اسحاب دار نے الزامات غلط قرار دے گیا کہتے ہیں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا میرے احساسے میری آمند سے مطابقت رکھتے ہیں عدالت میں ثابت کروں گا کہ جائز ذرائع سے احساسے بنائے اسحاب دار کی پیشی سے پہلے ہی احتسام عدالت کا دروازہ بند کر دیا گیا وزیر خزانہ اقبی راستے سے عدالت کے آہاتے میں داخل ہوئے سائلین وکیل اور صحافیوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا وکیل دروازہ پھلان کر اندر داخل ہوئے یہاں پہ جس طرح عونرابل کورٹ چاہے گی اسی طرح اسلامباد کے ایڈمیسٹریشن ایکٹ کرے گی اور جب تک عدالت اجازت نہیں دیتی ایڈمیسٹریشن اس سلسل میں آپ کے اجازت نہیں دیتی بہت سارے ایسے رینجمنٹس ہیں جس میں سیکیورٹی بھی ہے اور میڈیا کے حوالے سے بھی ہے اس میں آپ یقین کریں کہ اسلامباد ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ہماری طرف سے کوئی ایسی نہ تو ممانیت ہے نہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسی ممانیت ہے اس آگڈار کی صدا کو نہیں سنا گیا وزیر خزانہ پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے فرد جرم آئید کرنے سے پہلے سات روز کا وقت کیا جاتا ہے وزیر خیر تارک فیصل چوہزری کہتے ہیں سپریم کورٹ کا اٹھالیس گھنٹے میں فرد جرم آئید نہ کرنے کا فیصلہ موجود ہے رانہ سنواللہ کہتے ہیں کہ اس آگڈار پر لگنے بال الزامات مزاق ہیں الزامات کا کوئی قانونی جواز اور بنیاد ہوئی شاہیے شیخ رشید احمد کہتے ہیں سب سے گہرے پانی میں ساگڑا رہے ہیں ہدیبیا پیپر ملز کہ اس کا فیصلہ سات سے آٹھ روز میں آنا ہے الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت درخواست کی سامات بارہ اکتوبر تک ملتوی چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ بارہ اکتوبر تک اس آباد ہائی کورٹ نے کہ اس کا فیصلہ نہ سنایا تو اپنا حکم جاری کر دیں گے انٹرا پارٹی درخواست کی خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن نے بابر عبان کو آئندہ سامات پر دلائل کا آخری موقع دے دیا وزیر خارجہ خواج عاصف کہتے ہیں افغانستان میں امن اور سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے دائشت زردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستان میں نہیں افغانستان میں ہے بھارت افغانستان کی راستے پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے امریکہ جنگ کے ذریعے افغانستان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا کراچی کے علاقے نیو کراچی میں گارمنٹ فیکٹری میں لگنے والی آگ پر کابو فالیا گیا آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان اور مشینری جل گئی مزفر گھنڈ میالی پور بائی پاس روٹ پر آر چینکر لٹنے سے ہزاروں لیٹر تیل سڑک پر بہن گیا پولیس نے لوگوں کو قریب پہنچنے سے روپ دیا پاکستان اور سیر لنگا کے درمیان دو ٹیس میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل سے شروع ہوگا ٹیس سیریز کی ٹرافیکی رہنمائی آج کی جائے گی اور حسین وادیا بلند چوٹیا لہلاتے کھیت سہرہ سمندر اور دریہ پاکستان کی قدرتی مناظر اور فطری حسن سیاہوں کی کشش کا سب دنیا بھر میں سیاحت کا دن آج منائے جا رہا ہے ایڈلائن صاحب جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل ایک پرکی بات ہمارے ساتھ رہیے گا